تالیبان کے قبضے کے بعد صرف عام لوگ اور ودیشی ناغریک ہی نہیں بلکہ افغانستان کے ادھکتر منطری اور نیتا دیش چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں تالیبان کے ظلم سے بچنے کے لیے افغانی نیتاؤں نے دوسرے دیشوں میں شرن لے لی ہے دوسرے دیش میں ان کی زندگی تو بچ گئی لیکن کچھ سمیں پہلے تک ایش موج والی زندگی اب بد سے بدتر ہو چکی ہے لیکن جس منطری کے ہم بات کر رہے ہیں وہ تالیبانی حکومت سے کافی پہلے دیش چھوڑ چکے تھے سوشل میڈیا پر افغانستان کے ایک پورو منطری کی تصویر خوب وائرل ہو رہی ہے ان تصویروں میں پورو منطری پیچزا ڈیلیوری بوائی کی پوشاک میں دکھ رہے ہیں تصویروں میں دکھنے والے افغانستان کے پورو سنچار منطری سید احمد شاہ سادت ہیں جو کی کبھی افغانی حکومت کا بڑا چہرہ ہوا کرتے تھے تصویر میں پورو منطری سڑکوں پر پیچزا ڈیلیوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سید احمد شاہ سادت کی یہ تصویر چونک آنے والی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ دیش چھوڑنے کے بعد گزارہ کرنے کے لیے اب ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے خبروں کی معنی تو افغانستان کے پورو سنچار منطری سید احمد شاہ سادت جرمنی کے لیپزنگ کی ایک پیچزا کامپنی میں ڈیلیوری بوائی کا کام کر رہے ہیں ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے سید احمد شاہ سادت نے بتایا کہ وہ دوہزار بیس دسمبر میں ہی افغانستان چھوڑ کر جرمنی بھاگ گئے تھے لیکن جرمن بھاشا کی سمجھنا ہونے سے شروعاتی دنوں میں شہر میں رہنے کے لیے کوئی کام نہیں مل رہا تھا پورو منطری نے کہا کہ میں یہ کام صرف جرمن بھاشا سیکھنے کے لیے کر رہا ہوں پورو افغان منطری نے بتایا کہ ان کے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی سے سنچار اور الیکٹرونک انجینرنگ میں دو ماسٹر ڈگری ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تیرہ دیشوں کی بیس سے زیادہ کمپنیوں کے ساتھ کممیونکیشن کی فیلڈ میں کام کیا ہے لیکن جرمن بھاشا نہ آنے کی وجہ سے انہیں کوئی کام نہیں ملا اس لیے وہ جلد ہی جرمن بھاشا سیکھ کر واپس ٹیلی کممیونکیشن سیکٹر میں اپنی قسمت آج مائیں گے سادت نے اپنے دیش چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ملک کی مدد کے لئے افغانستان گئے تھے لیکن راسترپتی اور ان کی ٹیم کی مانگوں پر وہ سہمت نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سادت دوہزار اٹھارہ میں افغان سرکار میں سنچار منطری بنے تھے اور دوہزار بیس میں انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا اس سے پہلے انہوں نے افغان سرکار میں ہی کئی اہم پدوں پر بھی کام کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے دوہزار سولہ سے دوہزار سترہ تک لنڈن میں ایڈیانا ٹیلیکوم کے سی او کی ذمہ داری بھی سمحالی تھی اتنے بڑے بڑے پدوں پر رہنے کے بعد بھی آج وہ پیچزا ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کو کیسے لگا ہمارا ویڈیو ہمیں کومن سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجیٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش ہمارا ڈیجیٹل چانل ٹی ویڈیو